بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین السلام علیکم دہ ہسٹورینز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا پاکستان کرکٹیم اس ورلڈ کپ میں واپسی کر سکتی ہے یا نہیں مگر اس سے پہلے ضروری بات کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارے چینل دہ ہسٹورینز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں سامین اس بار کے ورلڈ کپ میں بھی ہر بار کی طرح پاکستان کرکٹیم کی ورلڈ کپ میں چانسز کو لے کر لوگ اگر مگر کا شکار ہیں سیمی فائنلز تک رسائی کے لیے اب پاکستان ٹیم کو دوسری ٹیم پر بھروسہ کرنا ہوگا پاکستان کرکٹیم نے ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے ساتھ پانچ میچوں کی سیریز کھیلی جس میں چار زیرو سے بدترین شکست کا سامنا ہوا اس سیریز میں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان ٹیم کی بیٹسمنٹ فارم میں آگئے تھے اور ہر میچ میں پاکستانی بیٹنگ لائن نے تین سو کا حنصہ عبور کیا شکست کے باوجود پاکستان ٹیم کے کپتان اور کوچ بڑے پور اعتماد تھے کہ ان کی ٹیم ورلڈ کپ میں بہترین کھیل پیش کرے گی مگر ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں کالیاں دی نے شاہینوں کو روند کر رکھ دیا گزشتہ میچز میں تین سو پلس کرنے والی بیٹنگ لائن محض ایک سو پانچ رنز پر ڈھیر ہو گئے ویسٹ انڈیز سے اس بدترین شکست کے بعد تمام پاکستانی امیدیں چھوڑ چکے تھے کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ میں آگے نہیں جا سکتے مگر اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا سامنا تھا ورلڈ کپ کی سب سے مضبوط ٹیم میزبان انگلینڈ سے انگلینڈ پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے چار زیروں کی بدترین شکست کا مزہ چکا چکا تھا میچ سے پہلے کرکٹ پنڈیتوں کے مطابق پاکستان کی شکست تیہ تھی مگر پھر وہ ہوا جس کے لیے پاکستان کی تیم مشہور ہے پاکستان ٹیم کی طرف سے ناقابل بھروسہ تاریخ پھر دھورائی گئی اور پاکستان نے ورلڈ کپ کی سب سے مضبوط ٹیم انگلینڈ کو ناکو چنے چبوا دیئے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا پاکستان کرکٹ ایڈ اٹس بیسٹ وان منٹ ڈاؤن نیکس منٹ اپ اس میچ کے بعد ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا مومنٹم پکڑ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی ٹیم کو ہرا دے گی مگر ہرات نے ایک نیا مول لیا اور اگلا میچ جو پاکستان اور سلنکہ کے مابین ہونا تھا بارش کی نظر ہو گیا یہ میچ پاکستان بہ آسانی جیت سکتا تھا مگر بارش کی وجہ سے میچ منسوخ ہوا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا اب تک پاکستان کی تین میچوں میں ٹوٹل تین پوائنٹ تھے اگلا مارکہ پاکستان کا ورلڈ کپ دفاعی چیمپین آسٹریلیا سے تھا پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف پرفارمس کو دیکھ کر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان آسٹریلیا کا مقابلہ بہت خوب کرے گا اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی کھیل کے پہلے ہافتہ پاکستانی ٹیم امیدوں کے مطابق کھیلتی رہی ابتدائی طور پر بہترین بیٹنگ کرنے والی آسٹریلین ٹیم کو پاکستان کی بولنگ نے باندھ کر رکھا اور صرف تین سو سات رنس پر آل ٹیم آؤٹ کر دی سٹار بولر آمیر نے اپنے کیریر میں پہلی مرتب پانچ فکٹیں حاصل کی اس کے بعد جواب میں پاکستان ٹیم نے اچھا آغاز کیا مگر ایک دم سے پاکستان کی بیٹنگ لڑکڑا گئی اور پوری ٹیم دو سو چھا سٹ رنس پر ڈھیر ہو گئی ایک مدد پھر شائکی نے کرکٹ اور پاکستانیوں کے دل ٹوٹ گئے اس پرفارمس کے بعد پاکستان ٹیم نے ثابت کر دیا کہ وہ دا موسٹ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے اس میچ کے بعد ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مارکہ ہونے والا تھا لوگ اس میچ کو فائنل سے پہلے فائنل اور ورلڈ کپ سے پہلے ورلڈ کپ کرا دے رہے تھے جی ہاں یہ مقابلہ تھا روایتی حریف پاکستان اور انڈیا کے مابین اس مقابلے کے ٹکٹ محض دو دن کے اندر پوری دنیا میں بک چکے تھے ساری دنی کے نظریں اس مقابلے پر جمع ہوئی تھی حتیٰ کہ دونوں ممالک کی حکومتیں بھی اس میں شامل تھی میچ سے پہلے پرائم نسٹر عمران خان جو کہ خود ایک کرکٹر اور ورلڈ کپ چیمپئن ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور سرفراز احمد کو ٹاس جیت کر بیٹنگ کا مشورہ دیا مگر سرفراز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کر دیا نتیجتاً بھارت نے پاکستان کے سامنے تین سو چھتیس رنز کا بہار جیسا ٹوٹل کھڑا کر دیا اس ہائی والٹیج میچ میں اصاب کا امتحان تھا جس میں پاکستان ٹیم بری طرح ناکام ہوئی کھلانیوں کی باڈیو لینگویج انتہائی خراب رہی کپتان سرفراز آن فیلڈ جمعیاں لیتے رہے انڈیا کے تین سو چھتیس رنز کے تاقب میں پاکستان ٹیم محض دو سو بارہ رنز بنا سکی اور اس مردہ بارش بھی پاکستان کو شکست کی حضیمت سے بچا نہ سکی اب تک پانچ میچوں میں سے پاکستان ٹیم تین میچ ہار چکی ہے اور ٹوٹل تین پوائنٹس ہیں پاکستان کے پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر نوے نمبر پر ہے اور پاکستان سے نیچے صرف ایک ٹیم ہے اور وہ ٹیم ہے افغانستان پاکستان ٹیم کے شائکین کی امیدیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ سے واپسی کی تیاری شروع کر دینی چاہیے مگر دوسری طرف اگر مگر کا کھیل بھی اروج پر ہے اگر پاکستان اگلے چار میچز جیت جائے تو پاکستان ٹاپ فور میں واپس آ سکتا ہے مگر اس کے لیے دوسری ٹیمز کا اپنے اپنے میچز بھی ہارنا ضروری ہے موجودہ ورلڈ کپ بارش سے بھی متاثر رہا ہے اور اگر پاکستان کا ایک اور میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تو ورلڈ کپ سے چھٹی پکی ہے انیس سو بانوے میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی خیر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اگر پاکستان کی ٹیم اپنی کمزوریوں اور رکابو پاتے ہوئے ابھی بھی اچھی کرکٹ کھیلے تو سیمی فائنلز میں جگہ بنا سکتی ہے سامین جیت ہی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہے ہیں اپنے پسند کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں